مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 30 سفر 1445 اجری بمطابق 15 ستمبر 2023 قطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیلہ حفظ اللہ موضوع اللہ کی رحمت ترجمہ با آواز عفظ الرحمن تیمی پر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے مخلوق کو اپنے احسانات سے ڈھاپ لیا ان پر جود و سخا کی بارش ورسائی ان پر اپنی نوازشیں عام کی اور مسیبتوں کے وقت ان پر مہربانی کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں نہ تو کوئی اس کے ہم مثل ہے اور نہ کوئی ساتھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آپ معزز نسب اور عظیم مناقب والے ہیں اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور اچھی طرح سے آپ کی پیروی کرنے والوں پر جب تک طلوع ہونے والا طلوع ہو اور غروب ہونے والا غروب ہو اما بعد میں آپ کو اے لوگو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ آپ پر رحم کرے تقوی سب سے بہتر کمائی اور سب سے عظیم نوازش ہے مومنوں اللہ تعالی کی معرفت دین کی بنیاد اور یقین کی سیڑی ہے اللہ سبحانہو کے سب سے معزز نام اور عظیم صفات ہیں رحمان اور رحیم اس کے ناموں میں سے ہیں اور اس کی ایک صفت رحمت ہے یہ اللہ تعالی کے شایع نشان صفت کمال ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو اللہ کا اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو رازم کر لیا ہے اللہ کے بندو ہمارے رب سبحانہو کی رحمت عام اور جامع ہے کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی نے مؤمنین کے لئے فرشتوں کی دعاوں کے بارے میں فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت کے اثرات آنکھوں کے سامنے ظاہر اور مخلوقات پر آیا ہے اس نے اپنی رحمت سے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا اس کے جسم کو کامل بنایا اس میں روح پوکی اس کو عقل فراہم کی اور نعمتوں سے نوازا اللہ کا فرمان ہے رحمان نے قرآن سکھایا اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا اللہ نے اپنی رحمت سے سورج اور چاند کو پیدا کیا رات اور دن بنائے زمین کو پھیلایا اور اسے بچھونا فرش اور جائے قرار بنایا زندہ اور مردوں کے لئے سمیٹنے والی بنایا اللہ تعالی کا فرمان ہے بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں آفتاب بنایا اور منور محتاب بھی اور اسویں نرات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیحت کے لئے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اللہ سبحانہو نے اپنی رحمت سے رسول بھیجے اور کتابیں نازل کی تاکہ وہ مخلوق کے لئے گمراہی کے بعد ہدایت جہالت کے بعد تعلیم اندھے پن سے بصیرت اور گمراہی سے ہدایت ہوں اللہ تعالی کا فرمان ہے بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالی کا براہ احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے یقیداً یہ سب اس سے پہلے ایک کھلی گمراہی میں تھے دوسری جگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام جہان کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی کی رحمت کی نشانیوں میں سے بادنوں کا پیدا کرنا بارش برسانا اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے جس سے مخلوق کھاتی ہے روزی حاصل کرتی ہے اور زخیرہ کرتی ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے پس آپ رحمتِ الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح اللہ تعالی اسے زندہ کر دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں اور جانوروں کے درمیان رحمت رکھی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے پر رحم کریں تو ماں کا اپنے بچوں پر رحم انسانی دلوں کا کمزوروں کے ساتھ رحم پرندوں اور وحشی جانوروں کا ایک دوسرے کے ساتھ رحم صرف رحیم کی رحمتوں کی ایک رحمت کا فیض ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی ساو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس حیوانات اور حشارات الارض کے درمیان نازل فرما دی اسی ایک حصے کے ذریعے سے وہ ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں آپس میں رحمت کا باتاؤ کرتے ہیں اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے نینانوے رحمتیں مؤخر کر کے رکھ لی ہیں ان سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے اور اگر آپ بسیدت کی آنکھ سے دنیا پر غور کریں گے تو آپ اسے اسی ایک رحمت سے بھری ہوئی دیکھیں گے اپنے بندوں پر اللہ سبحانہوں کی رحمت میں سے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھولنا ان کے گناہوں کو بخشنا اور ان کے عیوب پر پردہ ڈالنا ہے کیونکہ اس کا حلم اس کے غصے اور اس کی معاتی اس کی پکڑ پر غالب ہے پھر وہ انہیں صرف ان کی عامال کے سبب نہیں بلکہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا اللہ کا فرمان ہے اے پیغمبر میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ بلیقین اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے واقعی وہ بڑی بخش شوائرہ اور بڑی رحمت والا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ اسی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کر جکا تو عرش کے اوپر اپنے پاس یہ لکھا کہ میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ گئی ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ میرے غزب پر غالب ہے اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتابِ عظیم اور اپنے نبی کی سنت سے نفع دے میں وہی کہتا ہوں جو آپ نے سنا اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے معافی ماغتا ہوں آپ بھی اس سے معافی طلب کریں بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو مددگار اور سزاوار تعریف ہے جو پہلی بار پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے وہ جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا ذہور دو سلام اور برکت نازیل ہو آپ پر آپ کی آر و اصحاب اور قیامت تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اے اللہ کے بندوں جان لو کہ اللہ کی رحمت سے وہ بندہ سب سے زیادہ بہرمند ہوگا جو نافرمانیوں اور حرام کاموں سے دوری بنائے اور تعت و تقرب کے کاموں کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور میں جی رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے تو وہ رحمت اللہ کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں استغفار رحمت کو لانے والا اور سزا کو دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا حدیث میں ہے اللہ اپنے ان بندوں پر ضرور رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ سب باتیں رہیں اور درود و سلام بھیجو حدیعہ کی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ پر اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر آپ کے نیک وکار اور پاک بعض اہل خانہ پر مومنوں کی ماں ہیں ان کی بیویوں پر اے اللہ چارو خلفہ اہمہ حنفہ ابو بکر عمر عثمان اور علی آپ کے تمام آل و اصحاب سے اور قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پہلوی کرنے والوں سے راضی ہو جا اپنے جود و کرم سے ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے کرم الکرمین اے اللہ اسلام المسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ اسلام المسلمانوں کو غلب عطا فرما دین کی قلعہ کی حفاظت فرما اور اپنے مؤمن بندوں کو فتح عطا فرما اے رب العالمین اے اللہ مسلمانوں کے پریشانی دور فرما مسئیبت زدوں کی مسئیبت دور فرما قرض داروں کا قرضہ عطا کروا دے ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا دے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما ہمارے سربارہوں اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور ہمارے سربارہوں اور ہمارے حکمرانوں کو حق کامیابی اور راستی کی توفیق اطاف فرما اے اللہ ان کو اور ان کی ولی حد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو اے رب العالمین اے اللہ سرحدوں پر تعانیات ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ان کا حامی ناسی مردگار اور معاوین ہو جا اے اللہ ہمیں تیری رحمت کی امید ہے تو ہمیں پلک چھپکنے کے لئے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑ اور ہمارے تمام معاملات ہمارے لئے درست کر دے لا الہ الا انت تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا انت سبحانہ کے انی قد من الظالمین ہماری توبہ قبول فرما تو توبہ قبول فرنے والا ہے سبحانہ رب کے رب العزت ہمائے سے فور و سلامونا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین